یہاں مچھلی والے اس مرحضہ یونس علیہ السلام ہے اور جنہوں نے اپنی قوم سے یہ فرمایا تھا کہ اگر تم نہ مانو گے تم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے گا اور چند دن کے اندر تین دن کے اندر اندر آ جائے گا اگر تم نے میری بات نہ مانی حضرت یونس علیہ السلام نے یہ فرمایا تو آپ کو یہ حساس ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تین دن کا نہیں فرمایا ہر نبی ڈراتا ہے اپنی قوم کو ڈڑو فرما اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے گا ایک عالمی دین بھی یہی ڈراتا ہے نا نماز پڑھو ڈرو اللہ تعالیٰ جللہ کی گریفت بڑی شدید ہے معلوم نہیں کب تمہیں موت آ جائے یہ یقینی طرف موت آنی ہے تم مر جاؤ پھر بار گھر پلزب میں حاضر ہونا ہوگا یہ یقینن ہونا ہے اللہ تعالیٰ جللہ علیہ نے ان کو ڈر سنانے کو حکم دیا انہوں ڈر سنایا مگر اللہ کو ایک بات منظور تھی ان کی زبان سے نکل گیا تین دن کے اندر اندر اگر تم سیدھ نہ ہو تو عذاب آ جائے گا یہ بھی مشروط تھا کہ تم سیدھ نہ ہوئے تو عذاب آ جائے گا پھر آپ اس بس سے نکل گئے کہ اللہ تعالیٰ نے تو مجھ سے تین دن کا نہیں فرمایتا میں نے کوئی تین دن کا کہہ دیا لیکن اللہ تعالیٰ کی شانے بے نیازی دیکھئے اگر تم ایمان نہ لائے تو عذاب آ جائے گا ایمان لائے تو نہیں آئے گا مشروط ہے نا اگر تم نے کہنا نہ مانا تو عذاب آ جائے گا پھر جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حصہ دلائے گا کہ میں نے تین دن کا وعدہ تو تمہیں نہیں دیا تو آپ پریشان ہو گئے کہ اگر وہ عذاب نہ آیا تو پھر میں کیا کروں گا حضرت یونس صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بستی نینوہ سے نکل گئے نینوہ سے نکلے تاکہ میں کسی اور بستی میں جا بسوں کہیں ایسے نہ ہو کہ میں ان کے سب نے جھوٹا ثابت ہو جاؤں جب آپ وہاں سے نکلیں دریاء میں کشتی آ رہی تھی آپ نے خیال کیا میں کشتی میں بیٹھ کر کسی اور علاقے کے جانبے چلا جاتا ہوں دریاء یا سمندر جو بھی نینوہ کے قریب حضرت یونس صلی اللہ علیہ وسلم کشتی میں سوار ہو گئے اللہ تعالیٰ جللہ علیہ کو منظور تھا جب کشتی گہرے پانی کے اندر گئی تو وہ آگے چلنے سے اس نے انکار کر دیا کشتی آگے چالی نہیں رہی تھی لوگ پریشان ہو گئے تو یونس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی یہ ارشاد فرمایا کہ اس میں کوئی بھاگا ہوا غلام ہے کوئی ایسا شخص ہے کہ جس سے کوئی جرم سزد ہو گیا ہے لوگوں نے یونس صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو ان کی ذاری شکل صورت اور شبہ سے اتنے متاثر ہوئے تھے کہ آپ کو بغیر کرائے کہ انہوں نے کشتی میں سوار کر لیا تھا جب یونس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی یہ فرمایا کیونکہ ایسا شخص تو سب لوگ نے کہا بلکل آپ درست فرماتے ہیں یقین ان کو کشتی میں ایسا ہے کہ جس کی وجہ سے کشتی آگے نہیں جا رہی تو کہ آپ بتا سکتے ہیں کوئی ہے کون فرما لے کہ میں ہی تو ہوں کشتی والوں نے کہا نہیں آپ تو بڑے ہی برگزیدہ شخصیت ہیں الحمدللہ تعالی چہرے سے نور آیا ہے آپ کی شخصیت متاثر کن ہے آپ غلام نہیں ہیں آپ تو آقا معلوم ہو رہے ہیں غلاموں کی یہ حالت نہیں ہوتی وہ غلاموں کے سر مڑے ہوئے ہوتے تھے ان کی حالت غیر ہوتی تھی بیچاروں کی تو آپ تو بڑے الحمدللہ تعالی پر نور چہرے رکھنے والے ہیں فرما لے کہ وہ میں ہی ہوں کہنا کہ چلو زیادہ مرتبہ کھا تو قرآن دازی کھا لو قرآن دازی کی گئے تو قرآن آبی کے نام نکلا فرما لے کہ میں نے تم کو سچ کہا تھا جب تک تم مجھ کو دریا میں نہیں پھینکو گے اس وقت تک تمہاری کشتی آگے نہیں جائے گی مجبوراً آپ کو دریا میں پھینکا گیا تو رب کائنات ایک مچھلی کی ڈیوٹی لگا دی تھی جو کشتی کے ساتھ ساتھی وہ موں کو لے تیار تھی یونس صلی اللہ علیہ وسلم اس کے موں کے اندر چلے گئے اور مچھلی کو رب کائنات جل لولہ نے القاف فرمایا کہ یہ تیری خوراک نہیں ہے بلکہ میں نے تیرے پیٹ کو اس کے لئے مسکن ایک مکان ایک قید خانہ بنایا ہے یہ تیرے اندر تشریف فرما رہیں گے اب وہ مچھلی دوسری مچھلیوں سے بالکل نرالی تھی کہ اس کے پیٹ میں حضرت یونس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما دی بلکہ میں نے اپنے ان گناہ گار آنکھوں سے پڑا کہ باقی مچھلیوں سے مچھلی کا تواف کر دی تھی کہ اس کے پیٹ میں یونس صلی اللہ علیہ وسلم ہے اللہ تعالیٰ اس کو شان نرالی عطا فرما دی تھی بہرحال ادھر جب وہ تیسرہ دن ہوا تو اللہ تعالیٰ جللہ علیہ نے اپنے نبی کی زباد سے نکل ہوئے الفاظ کی لاج رکھنا تھی یہ نہیں ہو سکتا کہ نبی کی زباد سے نکلیں اور اللہ تعالیٰ اس کو پورا نہ فرمائے بادل گیرہ آئے سیاہ گھٹائیں گھنگور گھٹائیں ان کے سروں کے اوپر آ گئیں اب ان لوگوں نے دیکھا کہ یونس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایتا کہ تین دن اگر تم ایمان نہ لائے پھر تم ایم اعضاب آ جائے گا تو وہ آ گیا انہوں نے کیا کیا یونس صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے لگے نہ ملے تو کہنے لگے کہ اب تمہاری تباہی یقینی ہے انہیں ماں کو بچوں سے جدا کر دیا جانور بھی اور انسان بھی جانوروں کے جو بچے تھے ان کو بھی ان کی ماں سے جدا انسانوں کے بچوں کو ان کی ماں سے جدا کر دیا اب بچے الگ بلک رہے تھے وہ جانور اپنے بچوں کے لیے وہ بیچین تھے وہ بھی اپنے بولی میں بور رہے تھے ماں بھی بیچین تھی رو رہی تھیں لوگ بھی رو رہے تھے اور رو رو کر سجدہ میں اللہ تعالیٰ کی دعا مانگ رہے تھے اللہ تعالیٰ ہم تجھ پر بھی ایمان لائے تیرے نبی پر بھی ایمان لائے عذاب کو دور فرما دے یونس صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ اگر تم ایمان نہ لائے تو عذاب آئے گا یہ ایمان لے آئے نبی کی زبان سے نکلوے کلمت بالکل سے حسابت ہو گئے جب یہ ایمان لے آئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے عذاب کو دور فرما دیا اب ادھر حضرت یونس صلی اللہ علیہ وسلم چالیس دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہے اور اب محسوس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے رہے لا الہ الا انت سبحانکا انی کنتم من الظالمین ظاہر ہے مچھلی کی پیٹ میں اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت بھی فرمائی مچھلی ان کو حضم بھی نہ کر سکی وہ سانس بھی لیتے رہے مچھلی کے پیٹ میں موازن اللہ تعالیٰ ان کو بہوشی الجن وغیرہ وغیرہ ایسی کوئی بھی بات نہ ہوئی جس طرح کوئی کسی قیدہ خانہ میں ہوتا ہے یہ کہت بات سے یوں سمجھئے اللہ تعالیٰ جل اللہ علیہ نے ان کو ایک آدماش کے مراحل سے گزارا تھا اور انہوں نے بارگہ رب العزت میں کیا عرض کیا لا الہ الا انت سبحانکا کوئی بھی عباد کے لائک نہیں سوائے تیرے اے میرے پرودگار انت سبحانکا تیری ذات سبحان ہے کوئی نقص تیری جانب منصوب نہیں کیا جا سکتا ممکن ہی نہیں ہے میں ہی حد سے بڑھ گیا تھا کہ میں نے وہ وعدہ دے دیا تھا ایک مردبہ نہیں دو مردبہ نہیں چالیس روز و شب آپ یہی وظیفہ دہوراتے رہے میرے اور آپ کے کریم آقا حضور نبی مدشم رحمت عالم کے ارشاد اکرامی قدر ہے کہ میں ایک ایسی دعا کو جانتا ہوں کہ جو پڑھنے والا پڑھے تو کسی بھی مشکل میں کیوں نہ مبتلا ہو اللہ تعالیٰ اس کی مشکل کو آسان فرما دے گا پھر فرما لیں کہ وہ وظیفہ میرے بھائی یونس علیہ السلام کی وہ دعا ہے جو آپ مچھلی کے پیٹ میں پڑھا کرتے تھے یہی لا الہ الا انت سبحانکا انی کنتمین الظالمین ہم اس کو آیات کریمہ کے نام سے جانتے ہیں ہیں ساری ہی آیات ورک آیات کریمہ ہی ہیں قرآن بھی کریم ہے ساری آیات ہی کریم ہے مگر اس کو آیات کریمہ کے نام سے پہچانتے ہیں جنانچہ چالیس دن کے بعد حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی نے باہر اغل دیا اور ادھر آپ کی قوم آپ کی متلاشی تھی حضرت سیدنہ یونس علیہ السلام کو انہوں نے پا لیا اور ان کو لے آئیں اللہ تعالیٰ جل اللہ علیہ نے ان کو پہلے سے کہیں بڑھ کر عزت یعطا فرما دی اب قوم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا کہ نبی علیہ السلام جو فرمایا وہ حق فرمایا اللہ تعالیٰ